پشاور جلسے کا تیر نشانے پر جا لگا ہے عمران خان چھا گیا ہے اور پہلا مارکہ عمران خان نے فتح کر لیا ہے کراچی سے لے کر پنجاب تک اور خیبر پختون خواہ میں جو کچھ ہوا ہے اس نے اس وقت طاقت کے نشے میں سرمست منڈٹ چوروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے چودہ طبق روشن ہوئے ہیں اور ناقابل یقین مناظر ہیں جو اس وقت پورے پاکستان سے آ رہے ہیں پاکستانیوں نے پاکستان کے چپے چپے میں بسنے والے لوگوں نے آج انہونی کی ہے اور اب عمران خان آئے گا اور بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا پوری طاقت کے ساتھ آئے گا اور اب اگلا اعلان بھی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حل خانہ سویت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپیننٹ جورنلزم کو لازمی سپورٹ کریں ناظرین اکرام آج کا دن اتوار کا دن یاد رکھا جائے گا آج بہت کچھ بدلہ ہے اور بہت کچھ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے یہ دن عمران خان کی فتح کا دن ہے اور پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او کل اپنے منطقی انجام تک پہنچے جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور آج ہی کے دن پی ڈی ایم کے آخری جو بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے آصف علی زرداری انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا میرے قاضی فائز عیسیٰ نے آصف علی زرداری صاحب سے حلف اٹھایا ہے میرے قاضی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کا جسے ندیم ملک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کا جوڈیشل مرڈر کہا تھا عدالتی قتل کہا تھا اور اس سب کے بعد جو کچھ بھی ہوا آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس فیصلے کے بعد ہوا ہے آصف علی زرداری اس فیصلے کے ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہیں آصف علی زرداری اس فیصلے کے اس طرح سے بینیفیشری ہیں کیونکہ مریم نواز شہباز شریف اور آصف علی زرداری یہ تینوں منتخب تو ہوئے ہیں لیکن یہ ایک طرف تو فارم فورٹی فائیب اور فورٹی سیون اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آروز نے کام ڈالا اس کے بینیفیشری ہیں پھر جو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے مخصوص نشستیں نہیں ملی اس سب کے بعد یہ منتخب ہوئے ہیں اتنا کچھ ہونے کے بعد تو آج قاضی صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ کے مجھے تو بہت خوشی ہوئی جس طرح سے کل نواز شریف صاحب کے ساتھ جسٹس آمیر فاروق صاحب اسلام آدھائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں مسافہ کرتے ہوئے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت کچھ واضح ہو گیا اور یہ تصاویر کے اوپر وہ کہتے ہیں پکچر is worth a thousand words لیکن یہ جو ویجولز ہیں ان پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ a picture is worth a million words اس پہ آپ آرام سے یہ بات جو ہے یہ بول سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جلدی یلدی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک طرف تو اب پھرتیاں سسٹم دکھا رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر بھی کر دیا ہے اور سینٹرز جو ہیں ان کا بھی اب اسی طرح سے تقرر تو کر دیا جائے گا لیکن جس طرح سے میں نے کہا بڑا strategic اور بڑا timely move ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک طرف تو پی ٹی آئی سسٹم کے اندر ہے وزیراعلا کے پی بھی پی ٹی آئی کا ہے اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے پنجاب کی بھی اور وفاق کی بھی اور یہ اس وقت بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا وقت آ گیا ہوا ہے لیکن کپتان اس سب کے اندر جارہانہ ایننگز کھیلنا چاہ رہا ہے ایک ایسے وقت پہ جب طاقتور جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے شہباز شریف نے وزیراعظم بنتے ہی نائنٹ آف مائے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی فلور آف دی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کور کمانڈس کانفرنس کا بہت واضح بہت دو ٹوک اعلامیہ آیا اس کے بعد کچھ تائیناتیاں ہیں جیسے موسم نقلی وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں اکلیر میسج پالسی کے تسلسل کا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دو تہائی اکثریت چونکہ پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او کو مل چکی ہے اس میں ایک جانب تو بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب اس کے بینیفیشری بنیں گے اور چیف جسٹس کے ریٹائیمنٹ کی عمر دو سال بڑھا کے قاضی صاحب کو مزید دو سال کا ٹینیور دے دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسار باسی صاحب نے یہ کلیم کیا کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی نو مئی کا بہتر ٹرائل کرنے کے حوالے سے اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھیں کہ نو مئی کے حوالے سے جتنے پاک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ یہ بار بار کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے سختی بڑھنے جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب وہ کسی بھی طرح سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے اب اس سب کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے اپنی پاور بھی دکھانی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے مسلز بھی دکھانے ہیں اور یہی سب کچھ ہے جو کہ بہت کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے سے روک سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کے اندر سے جو ویویلز آئے مریم نواز شریف صاحبہ وزیرعالہ پنجاب ہیں لیکن جو اس وقت پنجاب میں نظام چل رہا ہے یوں لگ رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی انفورچنیٹلی مجھے بڑے تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بن چکی ہیں کیونکہ اس طرح کے ویویلز پرامن احتجاج ہر شہری کا حق آئین کے اندر لکھا ہوا ہے میرا قاضی اس کے اوپر کچھ نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے پاکستان کے جس طرح کے معاملات بنا دیے گئے ہیں جس طرح کے پاکستان کے حالات بنا دیے گئے ہیں لاہور کے اندر انہوں نے رات گئے سے پورے پنجاب میں کریکڈاؤن کیا لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گجرات سے لے کے سیالکورٹ سے لے کے لاہور تک انہوں نے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا پھر پی ٹی آئی کے لاو میکرز جو ہیں انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے حافظ فرد کو اٹھا لیا گیا لطیف خوصہ اور ایون سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ بڑا واضح ہے باکلاہت ہے ڈر ہے خوف ہے بلوچستان نکلا ہے اور کیپی پر تمہیں آتا ہوں کیپی میں جو علی امین گنڈاپور نے اعلانات کی ہیں ان پر تمہیں نے آنا ہے اور عمران خند بہت بھرپور طاقت سے آئے گا یہ چیز آپ یاد رکھیے گا عبامی طاقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہم نے خیبر پختونخواہ میں نمونہ دیکھ لیا کہ کل کے جو مجرم تھے آج تخت نشین بنا دیا کل وہی بیروکریسی وہی سسٹم وہی نظام وہی انتظامیاں جو روڑے اٹکا رہی تھی فستائیت کر رہی تھی ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہی تھی آج وہ انتظامات دیکھ رہے ہیں اپنی سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے یہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہے اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت بھی عمران خان کا ووٹ مینک عمران خان نے آج اپنے مسلز دکھائے ہیں اپنا پاور شو کیا پورے پاکستان کے اندر واضح کر دیا پھر اسلام آباد کے اندر اور پنڈی کے اندر ایک بڑا پاور شو کر کے یہ کلیر کر دیا کہ اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت ایک بہت بڑی عوامی طاقت موجود ہے اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھی گا کیونکہ جو اگلا اعلان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی نے بڑے ہی عرصے کے بعد فل فلیج جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی نے جلسہ کیا کے پی میں علی امین گنڈاپور نے بڑے بڑے اعلانات کی ہے بڑی دبنگ تقریر کی امران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار کے نارے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا رہا ہے جلسے کے اندر عوام کا جمع غفیر ہے اس سب کے اندر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی تحریک انصاف امران خان غیر قانونی طریقے سے جیل میں ہے توشہ خانہ سے امران خان نے قانونی طریقے سے چیزیں لی اس لیے آج اسے صدر بنا دیا گیا سائفر ایک بہت بڑی سازش ہے اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے وہ سامنے آئیں گے میں چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے ہمیں جیل میں ڈالا گیا ہمارا انتخابی نشان لیا گیا ہمارا مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا اس صوبے میں مل کر کرپشن اور نائنصافی کے خلاف جہاد کریں گے اس صوبے کو ایک موڈل صوبہ بنائیں گے یہاں امن لائیں گے روزگار دیں گے نوجوانوں کو اور انہوں نے مزید کچھ باتیں کی اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کا وزیر آزم جو ہے امران خان جب تھا اور جو کچھ اس نے کیا جس طرح کا نظام تھا وہ آج نہیں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں امران خان کے تمام تر کیسز کا پہلے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا پھر ہمارے ورکرز اور ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا پھر نشان چھینا گیا لیکن سلام ہے اس قوم کو جس نے پھر بھی ہمیں جتوایا ہمارا مطالبہ فارم پینٹالیس کے مطابق نتائج وضا کیے جائیں اور آئین کے مطابق مخصوص نشستیں دی جائیں چیف الیکشن کمیشنر بار بار آئین توڑ رہا ہے یہ بھول چکا ہے آئین توڑنے والے کی سزا آرٹیکل چھے ہے آرٹیکل چھے میں سزا عمر قید نہیں ہوتی سزائے موت ہوتی ہے یہ یاد رکھئے گا خیبر پختونخواہ کے لوگوں یہاں آپ کی حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے اس صوبے میں آپ نے متحد ہو کر جذبے اور جنون کے ساتھ ہماری ٹیم بن کر کرپشن اور لا قانونیت اور ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی لیکن اہم ترین اعلان آج کپتان نے ٹریلر جاری کیا ہے اب فلم کب ریلیس ہونی ہے یہ بہت بڑا اعلان ہے کیونکہ اب یہ کیپی والا جلسہ تو ہو گیا امتحان پاس کر لیا خیبر پختونخواہ نے اب میں آپ کے سامنے کچھ مستقبل کا لاعامل رکھتا ہوں عمران خان صاحب نے اپنے مسئلز شو کرنے ہیں اپنی طاقت دکھانی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تئیس مارچ کو تئیس مارچ کونسا دن ہے پاکستان کا قرارداد پاکستان والا دن ہے تئیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ اس جلسے کی اجازت دی جائے گی دلکل بھی نہیں انتظامیہ دے گی کیسے دے گی وہاں پر شہباز شریف کی حکومت ہے شہباز شریف کی حکومت کا مطلب کسی اور کی حکومت ہے شہباز شریف تو کٹ پتلی ہیں شہباز شریف تو جو کچھ ہیں ہمیں سب کو پتا ہے تو اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختون خاصے بڑی تعداد میں کافلے آئیں گے خیبر پختون خاصے جب کافلے آئیں گے تو ان کافلوں کے اندر اس کافلے کی سربراہی کے پی کا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کرے گا اور جب علی امین گنڈاپور کرے گا تو اس کی سیکیورٹی پر پشاور کی کے پی کی پولیس بھی تائینات ہوگی وہ ایک صوبے کا منتخب وزیرعالہ ہے اور ظاہری بات ہے کہ بہت کچھ بہت سے چیلنجز ہوں گے سسٹم کو بھی نظام کو بھی عمران خان صاحب کے اسلام آباد کے جلسے کو کاؤنٹر کرنے میں لیکن وہ اسے کاؤنٹر تو کریں گے لیکن عوام نے آج جو خوف کے وہ توڑے ہیں پورے پاکستان میں اس کے بعد یہ اگلا اعلان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نیکس ٹیپ سٹیپ وائز آگے چل رہے ہیں میں تین دفعہ بولوں گا پورامن کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے خان صاحب اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں پورامن رہیں پورامن رہیں پورامن رہیں اور کسی بھی طرح سے قانون ہاتھ میں نہ لیں یہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں آج لاہور میں جو اپنے ویڈیوز دیکھے گاڑی کے اندر دو ماسوم بچے اور ان کے پیرنٹس بیٹھے ہیں اور پولیس والوں نے اس گاڑی کا محاصرہ کیا اور توڑ رہے ہیں اس گاڑی کو کہ اندر سے کوئی نکلا ہے اب یہ دیکھیں وہ بچے ماسوم پانچ چھے چھے سال کے بچے وہ تو ٹرامٹائز ہو جائیں گے وہ اس سسٹم سے محبت کریں گے آپ کو لگتا ہے آپ یہ دیکھیں مریم بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مریم بی بی کی جو عزت وہ دھکے سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں بن رہی اس طرح سے ایسے نہیں ہوتی عزت ایک پولیس والا ایک عورت کو گھسیٹ رہا ہے اور ایک عورت ہی صوبے کی وزیر آلہ ہے اس کے بعد اب اور کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے مجھے تنی مرضی فوٹو آپس کر لیں مجھے تنی مرضی پی آر کیمپینز رن کر لیں ریالٹی یہی رہے گی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں فستائیت جو ہے وہ چل رہی ہے انفرچنیٹلی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو رہا ہے اپنا بہت خیال رکھیں لنگ وان پاک سو